بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایم شاکر اور آج ہم آپ کو لے چلیں گے شاہ فیصل مسجد شاہ فیصل مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے شاہ فیصل مسجد پاکستان کے خوبصورت ترین شہر اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں دلکش نظارہ پیش کرتی ہے فیصل مسجد کا بیک وی اور پیچھے سے مارگلہ جو پہاڑیاں آپ کو منٹر نظر آ رہی ہیں بہت خوبصورت منظر ہے آپ یہاں پہیں اور مارگلہ جو ہے کوئی دامن اور شکر بڑی ہے اس کا بھی ضرور آپ بزر کریں اپریل نائنٹی سکسٹی سکس میں جب سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل پاکستان کے دورہ پر آئے تو انہوں نے اس مسجد کے تمام افراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا نائنٹی سکسٹی ایٹ میں پاکستان نے اس مسجد کی تعمیر کے ڈیزائن کے لیے ایک انٹرنیشنل بینل اقوامی مقابلے کا انعقاد کیا جس میں مختلف ممالک سے 43 ماہرے پنے تعمیر کے آرکیٹیکچر نے اپنے اپنے سیمپل ڈیزائن پیش کیے اور چار روز کے بعد ترکی کے وعدد دولکے کے پیش کردہ ڈیزائن تسلیم کیا گیا وعدد دولکے کے مطابق انہوں نے عربی خیمے سے متاثر ہو کر اس کا ڈیزائن تعمیر کیا آٹھ نائنٹی سیونڈی پائیو کو جب شاہ فیصل شہیر کر دیئے گئے تو حکومت پاکستان نے اس مسجد کو ان کے نام سے منصوب کرنے کا فیصلہ کیا اور اٹھائیس نومبر کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کیا شاہ فیصل مسجد رکھنے کے لحاظ سے دنیا کی چھتی بڑی مسجد ہے یہ مسجد پانچ ہزار مربع میٹر یعنی اکاون ہزار نو سو چوراسی مربع فٹ کے رکھنے پر مستویل ہے مسجد کے اندرونی حال میں تقریباً ایک لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم مسجد چار میناروں پر مشتمل ہے ہر مینار نوے میٹر انچا ہے اس مسجد کا فن تعمیر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور دوسری روایتی مسجدوں سے الگ ہے اس کی شکل ایک تاکونی خیمے کی طرح ہے اس مسجد کی اندرونی دیواروں پر جدید خطاتی سے قرآنی آیات لکھی گئی ہیں اس مسجد پر تقریباً کل مالیاتی لاغت کا اندازہ بارہ سو میلین امریکی ڈالر ہیں اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً دس سال کا عرصہ لگا اور دو جون انیس سو چھاسی کو 23 رمضان المبارک کو اس کی تعمیر کا کام پایا یہ تکمیل تک پہنچا مسجد کے عہدے میں طلبہ و طلبات کے لیے یونیورسٹری بھی قائم کی گئی ہے جہاں ہزاروں طلبہ و طلبات دینی اور دنیاوی تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں 1998 میں جب جنرل زیاء الحق کا جہاز آدسے کا شکار ہوا جس کے ناتیجے میں وہ شہید ہو گئے ان کا مزار مسجد کے دروازے کے پاس بنایا گیا ہے مسجد کا حال چالیس میٹر انچا ہے حال میں بہت بڑا اور خوبصورت فانوس مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے شاہ فیصل مسجد کی خوبصورت ترین تصویر پاکستان کے پانچ ہزار کے نوٹ کی بیک سائیڈ پر بھی ہے شاہ فیصل مسجد کو دیکھنے پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے دیکھنے اس کا اترک کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو قائلی ہمارا جو چینل ہے اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بڑا رفت ہیں